ناظرین میں ہوں قربان بلوچ سیند انتخابات کے بعد یہ چیز زیر بحث رہی کہ باپ کی جو مدد پاکستان پیوز پارٹی کو رہی کیا پاکستان پیوز پارٹی کو سیاسی فائدہ ہوا یا پاکستان پیوز پارٹی کو ٹریپ کیا گیا یہ باتیں کافی دن تک زیر بحث رہی اس کے حوالے سے بڑی خبر ہے کافی دنوں کے بعد ہی صحیح لیکن آخر منظر پہ آ ہی گئی وہ خبر یہ ہے کہ سیند انتخابات میں پاکستان پیوز پارٹی کو سیاسی طور پر ٹریپ کر دیا گیا اب صورتحال پاکستان پیوز پارٹی کے یہ ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی اس جال سے نکل بھی نہیں سکتی اور اگر بیٹھی ہے تو وہاں بھی پارٹی کے رہنماؤں کو سینیٹرز کو سکون نہیں ہے تو یہ صورتحال بنی کیسے اس پر روشنی ڈالیں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نئی دوست دیکھ رہی ہیں تو سبسکرائب کریں واج کریں شیئر کریں اس حوال اسی کہانی یہ ہے کہ سینیٹ کے انتخابات ہوئے صادق سنجرانی چیئرمن منتخب ہو گئے سید یوسف رضانی اس کے مدے مقابل تھے اس کے ساتھ ووٹ رد ہو گئے اور وہ رد ہونے کے ووٹوں کی صورتحال یہ ہے کہ دو دن پہلے جب سندہ آوس میں پاکستان پیوز پارٹی کے چینلمن بلاول بھٹو زداری کی پریس کاؤنس تھی تو پریس کاؤنس سے کچھ لمحات پہلے گلانی صاحب کا بیٹا کھڑا تھا ہم کچھ صحابی کھڑے تھے جو بات یہ کر رہے تھے کہ پی آرے پارلمنی رپورٹرز ایس اوشین کے انتخابات ہیں اب اس انتخابات کے حوالے سے کیا ہے حکمت عملی ہونے چاہیے ان باتچیت کے دوران گلانی صاحب کے بیٹے نے ہستے ہوئے یہ آفر دی کہ اگر کسی کے ووٹ خارج کروانے ہوں تو پاکستان کی اس پارٹی کے آپ خدمات لے سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان پیوس پارٹی کے جو ووٹ تھے چیرمن کے انتخابات کے دوران وہ کیسے ریجیکٹ ہوئے اور جو مندوار تھا اس کا بیٹا ابھی تک اس کا مزاگ کیوں اڑا رہا ہے ہمارا موضوع یہ نہیں تھا ہمارا موضوع یہ تھا کہ چیرمن کے انتخابات ہو گئے ذرائع کہتے ہیں کہ کسی تقریب میں پاکستان پیوس پارٹی کا ایک اہم رہنمہ بیٹھا ہوا تھا اسی دوران اس تقریب میں چیرمن صادق سنجرانی صاحب آئے اس کے ساتھ چار سینیٹرز باپ کے بھی اس کے ساتھ تھے سنجرانی صاحب آکے پاکستان پیوس پارٹی کے رہنمہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کو آفر کی کہ یہ باپ کے سینیٹرز ہیں یہ چار لوگ ہیں اگر آپ چاہیں تو پاکستان پیوس پارٹی ان کے مدد سے اپنا پوشنل لیڈر منتخب کر سکتی ہے یا اس کا دعویٰ کر سکتی ہے تو ذرائع کہتے ہیں کہ اس رہنمہ نے چیرمن صاحب کی بات سنی ان سنی کر دی اور اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی اور یہ بات بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان پیوس پارٹی کسی ایسے آفر پر غور بھی کر سکتی ہے تو سنجرانی صاحب اس تقریب سے اٹھے اس کے بعد اس نے جا کے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی ریڈر تارل صاحب کو فون کیا اور اس کو وہی آفر کی کہ باپ کے چار سینیٹرز ہیں اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ان کے خدمات سے اپنا پوشنل لیڈر منتخب کر سکتی ہے مسلم لیگ نون کے رہنمہ نے سادق سنجرانی کا فون ٹیپ کیا اور وہ جو فون جا کے اپنے پارٹی رہنماؤں کے سنا دیا اور سنجرانی صاحب کو یہ جواب دے دیا کہ یہ آفر آپ کی ہمیں قبول نہیں ہے تو وہ رہنمہ کہتا ہے کہ یہ آفر ہو گئی میں گھر چلا گیا دوسرے یا تیسرے دن صبح صبح مجھے سینیٹرز سے کسی اپنے رہنمہ سینیٹرز کا فون آیا کہ آپ سینیٹ آ جائیں جس وقت وہ فون آیا تو اس وقت نیجی ٹی وی پہ یہ خبریں چل رہی تھیں کہ باپ کے تعمل سے پاکستان پیوس پارٹی کا سینیٹ یوسف رضا گیلانی اپنے شلیڈرز بن رہا ہے اور انہوں نے یہ سپورٹ حاصل کر لی تو ذرائقہ کہنا ہے کہ جن رہنماؤں کو فون آیا ان میں اسے کچھ رہنمہ نہیں گئے انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اب ہم اٹھے ہیں اب تیار ہوں گے اس کے بعد آ جائیں گے کافی دیر ہو جائے گی آپ لوگوں کو جو کچھ کرنا ہے کر لے کیونکہ صورتحال واضح ہو چکی تھی کہ اب باپ کے مدد سے یوسف رضا گیلانی اپنے شلیڈر ہو رہے ہیں آخر اناؤنسمنٹ ہو گئی وہاں شہری رحمان موجود تھی اس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی پہنچ گئے اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ سید یوسف رضا گیلانی کو اکثرت حاصل ہے اس لئے وہ اپنے شلیڈر بننے جا رہے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ سینرڈ چیئرمن کے سیکرٹ ایڈر میں داخل کروا دی اور سینرڈ چیئرمن نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی یہ تو تھا کہ باپ کی مدد سے یوسف رضا گیلانی سینرڈ میں اپنے شلیڈر بن گیا لیکن ذرا کہتے ہیں کہ باپ اگر جہاں تک ختم ہوتی تو کوئی حیرت نہیں ہوتی جب یہ مرالہ ہو گیا تو کسی پارٹی کے جلاس میں یا تقریب میں جب پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سے پوچھا گیا کہ یہ کیا موجزہ ہو گیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس چیز کا کوئی پتا نہیں ہے تو ذرا کہتے ہیں کہ جس رہنما کو سادق سنجرانی نے آفر کی تھی کہ یہ باپ کے چار سینیٹرز ہیں آپ کی ان کی مدد سے کوئی بھی کسی اپنے سینیٹرز کو کر دیں جب اس کا ذکر چھڑا تو چیئرمن صاحب یہ کہنا تھا اس رہنما کو کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو جہاز ٹکیٹ پکڑ کے آپ کو کراچی آنا چاہیے تھا مجھے یہ چیز بتانی چاہیے تھی تو ذرا کہتے ہیں کہ اس رہنما کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ہو گیا مجھ سے کوت آئی ہو گئی لیکن اب اس پہ کاروائی کیا ہوگی تو چیئرمن صاحب نے باپ ٹال دی سورط اس سے آگے پڑتی ہے کہ پہلے باپ کے چار سینٹر اپوشن میں شامل ہوئے انہوں نے سیٹوں کے لئے درخواست دی اس کے بعد دو مزید باپ کے سینٹر اپوشن میں شامل ہو گئے اور ان کی تعداد چھے ہو گئی اور ان چھے سینٹر میں اپوشن کے بینچوں پہ سیٹی لے لی اب آگے کیا ہونا ہے اب آگے یہ ہونا ہے کہ چیئرمن کا انتخاب ہو گیا اب جو کمیٹیز ہیں اب ان کی چیئرمن شپ کا تیعن ہونا ہے تو ذراعہ کہتے ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپوشن میں باپ کے چھے سینٹر ہیں لیکن ان میں سے پانچ سینٹر کمیٹیز کے سربراہ ہیں یا چیئرمن ہیں منہ چھے میں سے پانچ سینٹر کو کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا انہوں نے دو کمیٹیاں اپوشن سے لی ان کے چیئرمن بن گئے انہوں نے تین کمیٹیوں کے چیئرمن شپ حکومت سے لے لی اب ان کے پاس پانچ کمیٹیز کے چیئرمن شپ ہے بات اس سے بھی آگے جاتی ہے وہ بات کیا ہے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جب بھی پاکستان پیس پارٹی این پی سینٹ اپوشن کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں باپ کے چھی ارکان آج کے بیٹھ جاتے ہیں اب ان میٹنگ میں ہو نہ کیا ہوتا ہے اس میٹنگ میں حکومت کے خلاف یا امران خان کے خلاف حکمت عملی ڈسکس ہوتی ہے تیون ہوتا ہے اور اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق حکومت اتحادی باب سے ہے اب میٹنگ ختم ہی نہیں ہوتی تو اجلاس میں جو کچھ میٹنگ ختم ہی نہیں ہوتی تو بات پہنچ جاتی ہے حکومت کے پاس اب ایسی صورتحال میں عمران خان کے خلاف کیا حکمت عملی بنا سکتے ہیں تو ایسا کریں مہربانی کریں یہ باب کے جو سینٹر ہیں آپ پوزشن میں بھلی بیٹھیں لیکن ان کو اجلاس بھی مت بٹھائیں تو ذرائع کہتے ہیں کہ حد یہ ہے کہ جن سینٹر نے پاکستان پیوز پارٹی کے اہم سینٹر نے باب کے اجلاس میں بیٹھنے پر اعتراض کیا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو گھر بیٹھ جائیں لیکن باب والوں کو روکا نہیں جا سکتا میٹنگ میں بیٹھنے کی تو پاکستان پیوز پارٹی سینٹر انتخابات کے حوالے سے اس کو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مکمل طور پر ٹریپ کر دیا گیا اس میں ایک اسٹیپ یہ تھا کہ کچھ سینٹر کو یہ کہا گیا کہ آپ کو مخصوص جگہوں پر اسٹیپ لگانی ہے انہوں نے اسٹیپ لگائے سات ووٹ ریجیکٹ ہوئے حالانکہ انتخابات سے پہلے سارے جو پاکستان پیوز پارٹی کے سینٹر تھے یا اس سے پہلے جو ای پی ای تھے جو نے سینٹر کا انتخاب کیا ان کو ان سے حلف لیا گیا کہ وہ اپنے پارٹی کے منتخب سینٹر کو ووٹ دیں گے لیکن اس کے بعد ایک حکمت ملی کے ساتھ چیئرمن کے انتخابات میں سات ووٹ ریجیکٹ کیے گئے اس کے بعد اپوشن لیڈر کے انتخابات میں باپ سے مدد لے کے پارٹی کو خوار خراب کر دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ پارٹی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو بھی حکمت ملی بناتی ہے اس میں باپ کے سینٹرز موجود ہیں انہوں نے پانچ کمیٹیز کے چیئرمن شپ لے لی ہے اور وہ پاکستان پیوس پارٹی کے ہر اجلاس کے حال حوال حکومت تک پہنچا دیتی ہے اور پاکستان پیوس پارٹی کے سینٹرز نے سر پکڑ کے وہ بیٹھ گئے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ صورتحال سے کیسے چھٹکا رہا سکھ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان پیوس پارٹی کے ساتھ انجانیم ہوا انجانیم ہوا پاکستان پیوس پارٹی کو کس نے ٹریپ کیا اس کے پیچھے کردار کون ہے پاکستان پیوس پارٹی کے کون سے رہنمہ اس ساری عمل میں شامل ہیں یہ باتیں بھی آستہ ظاہر کھلی جائیں کیونکہ سیاسی باتیں باتیں رکھتے نہیں اگر ہمرا یہ بھی لگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروامی تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ